نماشکار ساتھیوں سواغہ تھے آپ کا ویرے چینل پر جس کا نام ہے ریتیش کشن بائٹس ہم بنائیں گے سابو دانا کی کھچڑی جو کی بہت بڑھیا بنے گی اور بہت زیادہ مشکل بلکل نہیں ہونے والی ہے بہت ہی آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں اور اسے آپ بنا کر دیکھئے ہفتے میں آپ کئی بار بنائیں گے یہ تو پکا ہے دو سے تین بار آپ ہفتے میں اسے ٹرائے کریں گے اور ورت کے دینوں میں آپ کے لئے بہت بڑھی اوپشن ہو جائے گا کہ ایک ایک دانا اس طریقے کا کھلا کھلا بنے گا اور یہ کیسے بنتا ہے اس ویڈیو کا انت تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بلکل بینہ چپ کے ایک ایک کھلا کھلا دانا بنے گا جو کہ آپ کے ورت میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے ویڈیو چلیے شروع کرتے ہیں تو سابو دانا کو سب سے پہلے جتنی قوانٹی میں آپ بنانا چاہتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لئے پانی میں بھیگو کر رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے میں ایک دم پرفیکٹ بھیگ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں نا آپ نہ بہت کڑک رہیں گے نہ بہت زیادہ گلیں گے اتنا سمائن کے لئے کافی ہے اور بہت ہی آسانی سے پھر ان سے ہم کھچڑی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا یہاں پر دو آلو ان کو چھیل لیا ہے پانی سے ساپ کر لیا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کاٹ لیجئے آلو سے اس کے اندر بہت بڑیا فلیور آئے گا پھر ایک کڑاہی میں لینا ہے یہاں پر مونفلی آپ نے سوچھا نصار لے سکتے ہیں کچڑی میں بنا رہا ہوں تو لگ بھگ پچاس گرام مونفلی یہاں پر میں نے لی ہے اور اسے اگر آپ تیز آج پہ بھوننا چاہتے ہیں تو لگاتار چلاتے رہیں ہاتھ کو بلکل روکے نہ تو کہ اس کا بھوننا بہت ضروری ہے اس میں کچھا پڑنا رہے اور بہت زیادہ over cook بھی نہ ہوں اس بات کا ہم دھیان رکھیں اچھی طریقے سے چلاتے رہیں دھیمی آج پہ بھوننا ہے تو آپ آرام سے بھون سکتے ہیں اور اس کا کتنا بڑی رول ہے اس کچڑی کے اندر میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے ابھی بتانے والا ہوں اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اس کچڑی کے اندر دیکھیں یہ مونفلی ہماری بھون چکی ہے اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کا ایک دردرہ سا پاؤڈر مکسر جار کے اندر ڈال کے اس تائی کے اس تیار کرنا ہے دردرہ صرف ایک جھٹکہ دینا ہے مکسر جار کو ایک یا دو بس زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے ہم کو بہت زیادہ باریک پاؤڈر نہیں کرنا ہے کارکہ مونفلی کچھ ٹکڑے بھی اس میں رہیں سمجھے نا آپ بس ٹکڑے رہیں مونفلی کے اور کچھ پاؤڈر ہو جائے یہ دیاری ہماری ہو چکی ہے پھر کڑاہی کے اندر کو لینا ہے ایک چمچ شدھ دیسی گھی بھائی سابود آنے کھچڑی بنا رہے ہیں ورت کے لیے بنا رہے ہیں گھی سے بہت بڑی ہے فلیور آتا ہے گھی کی گرم ہوتے ہی ایک چمچ جیرہ اور ہری مرچ باریک کٹی ہوئی سوادہ نصار آپ کے آپ کتنا تیکھا چاہتے ہیں یا کم تیکھا چاہتے ہیں اس ساب سے ہری مرچ کے دھونتے ہی تھوڑا سا جو ہم نے آلو کاٹ کر رکھیں تھی باریک یہ اور آلو کو ہمیں لگ بگ یہاں پہ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ پکا لینا ہے آلو ہمارے مطلب تھوڑا سے دبنے لگیں اچھی طریقے سے اس میں گھی کے اندر فلیور آ جائے تاکہ آلو میں کچھاپن بلکل ختم ہو جائے اور یہاں پر ڈال رہے ہیں تھوڑا سا نمک لیکن کون سا سیندھا نمک آپ چاہیں تو بینا برت کے بنا رہے ہیں تو سفید نمک سبھی بنا سکتے ہیں لیکن برت میں سیندھا نمک کا ہی اپیو کیا جاتا ہے اس لئے میں نے یہاں پر سیندھا نمک ڈالا ہے اس کے بعد اسے ڈھک کر کے ہم کو پکائیں گے دو سے تین منٹ میں ہمارے آلو ڈھک کر کے پکائیں گے تو اچھی طریقے سے پک جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر ڈھک دیا تھا تو آلو اچھی طریقے سے ہمارے یہاں پر پک گئے ہیں یہاں پر ڈالنا ہے ہم کو یہ ہمارے سابودانہ یہ دیکھیں کتنے بڑی اقدم بھیگے ہوئے سابودانہ کھلے کھلے دانے چپکے نہیں ہیں اور سابودانہ کے ساتھ ساتھ ہی جو ہم نے بڑی اصلا مومفلی کا پاوڈر تیار کیا تھا پیس نہیں پاوڈر اور یہاں پر آپ خود دیکھئے گا کہ یہاں پر آلو کے بعد سابودانہ ڈال کے سی پکائیں گے تو کھچڑی کی کیا حالت ہوتی ہے اور یہاں پر ہم نے مومفلی ملایا ہے تو کیا رہے گا کیونکہ مومفلی جو یہاں پر کام کرے گی وہ سابودانہ کو ایک دوسرے چپکنے نہیں دے گی آلو سے چپکنے نہیں دے گی کیونکہ وہ پاوڈر فارم میں ہے تو یہاں پر وہ اتنا اچھا رول پلے کرے گی اتنا بڑھیا رہے گا مومفلی کا کام یہاں پر کہ یہ ہماری جو کھچڑی ہے وہ ایک دم دانے دار کھلی کھلی بنے گی اس کے بعد نمک مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ کم ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا سیندھا نمک اور ڈال سکتے ہیں سیندھا نمک یہی تو خاصیت ہے بات میں کتنا بھی آپ ایڈیس کر کے ڈال سکتے ہیں اوپر سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو اور شوادہ نمک ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے اسے مکس کرنا ہے بہت زیادہ اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک سے دیڑے منٹ یا زیادہ زیادہ دو منٹ دھیمی آج پہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم وہ گھی کے اندر سابود آنا یہاں پہ بھون جائے گا تو بہت بڑی یہ فلیور آئے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں نا مومفلی کا یہاں پہ کتنا اچھا رول رہا اس کی وجہ سے ہماری جو کھچڑی ہے بلکل بھی نیچی پک رہی ہے دیکھئے دم دانے دار بکھر رہی ہے اور یہ رہی اس کے بعد میں اس کو بنائے گی شردہ انصار باری کٹیو دھنیا پتی ملا دیجئے اس کو مکس کریے اور پھر آپ دیکھئے گا سواد اس کا چکر آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے کہیں گے کہ واقعی یہ ریسپی بہت بڑی ہے اور ہمارے بہت کام آئی اور اس طریقے سے آپ بنا کر کھا سکتے ہیں آسانی تو بس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب آپ نے پہلے سے کر رکھا ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا